یسو کے دکھوں کا بیان کردی کی صورت ویٹی شریعہ ہماری بیٹی کے آگے میں اتھا رہا تھا دکھ اپنی خداوں کے تُو نے اتھائے دکھ مجھ سے وفاؤں کے لے لیے میرے سب برا اپنے سر میں بڑھاتا رہا تیرے دکھ اپنی جتبوں سے آج میں جس موٹ پر تُو پڑھنا چاہتی ہوں وہ ہے مسیح کے دکھ موزید سامائی زمین آسمان صورت چانت ستارے پہاڑ دیا آپ شاہیں میدان درد چرین پرین چنگلی کے آگے الگرس ہر چیز چاہے کو آسمان کر زمین پرین آسمی کے نیچے کو خدر کا خصورت شرکتار نہیں ہے مگر ان سب سے بیٹر انسان کی تطریق ایک انمور اور عظیم شبکار ہے کیونکہ مالک کائنات نے اپنے ہاتھوں کی کاراگری سے اسے بنایا اور اپنی روح اس کے نطلوں میں پھوکی جنابِ آلی یہی نہیں بلکہ اسے کچھ صورت رہائش کنی ہے کھانے کے لیے ہر طران کی نہیں پیانتا کی اسے بلکہ دی اور روئے زمین پر رکھا تکوین ایک باب بٹھائے سارے اور قرآن نے انہیں بلکہ دی اور کہا خلق بڑھوں اور زمین کو ماموروں میں پھون کر موزی سامائی مکہ میں فکر رہا کہ اس قدر محبت اور پیار کے بدلے انسان نے اسے کیا دیا میں آپ کو بتاتی ہوں انسان نے باقے عدل میں گناہ کا اعتقاب کر کے مسیح کے دکھوں کا آغاز کیا میں تیری نصر اور عورت کی نصر کے درمیان اداور ڈالوں گا مجھے کہنے دیجئے کہ مسیح خداون کو پہلا دو حضرت عادل نے لیا جنابی آمی زندگی لینا اور زندگی لینا یہ احتیار صرف اور صرف ذاتیں باب کھتا ہے اگر کوئی گوسرہ کی اس احتیار کو استعمال کرتا ہے تو خدا کے دائلہ کار میں خدا حد کرتا ہے اسی لیے فرمایا تو پھونا کرنا مدرکانی نے اپنے بھائی کو قتل پڑھ کے اس میں ایک اور ڈھوک کا اضافہ پڑھ دیا نو کے زمانے میں زمین پر شرار اور برائے اس قدر بڑھ گئے کہ انسان کی خیالات کا تصویر ہر وقت بدی اور شرف بدی کی طرف قائل رہنے لگا تکوین چھے ماب چھے آئے خدا نے زمین پر انسان کو پیلا کرنے سے پچھتا ہے اور دل پر گمکین ہوا ایک اور دکھ جنابی آلی دکھ دینے کا یہ سلسلہ رکھتا نہیں کبھی بابت کا برج بنا کر کبھی صدون اور امورہ کی بڑھ امالیوں کی صورت میں تو کبھی بچھا بنا کر اس کی عبادت کر کے ہم دکھ پر دکھ دیئے گئے پر روچ چودہ آئی وہ چودہ باب اپیس آئے میسر سے دکھائی کے وقت راستے میں دین کے وقت بادن کا سایا اور رات کے وقت آب کا صدون بن کر ان کے آگے آگے چلتا تھا موزی سامائی کو کون چلتا تھا وہ تھی حضرت مسیح مگر یہاں بھی کبھی پانی کے جگرہ کر کے تو کبھی گوشت کی ہانیوں کو یاد کر کے اسے دکھ دینے میں کوئی قصر نہ چھوڑ یوں ملوم ہوتا ہے کہ دکھ دینا انسانی فطرت کا جس کے رازم ہے عرض کیا ہے میری بھرائی کے لیے ارش بھرائی چھوڑا اس نے میری بھرائی کے لیے ارش بھرائی چھوڑا اس نے میں نے جانا یہی ہوگا ہے دکھ دینے کا اسمار پر اسے دکھ دیئے ہیں تو زنین پر کیا کچھ کام کرے گے ہم موزی سامائی مسیح قرآن کی پیدائش سے قبر ماں مریم کا بیتر ہم کی طرف ایک رنبہ سپڑا یہ دو سرائے میں چلتا نہ ملنا یہ دو حیرم دیس کے خوف سے مریم کو یوسف کا مسیح کو لے کر میسر بھاب جاناں کیے دو دو سال تو اس سے کم کمر بچوں کا قتل کی دو اور تو اور شیطان بھی اسے دسمائش میں ڈال کر دکھ دینا چاکتا ہے جنابی امو درم دکھوں پر یہ سنسرا ختم منہنا نام دیں لیتا اب تو دکھوں گموں نفرتوں اور جدتوں کے باہار اس پر ٹوٹتے ہیں مسیح قدامر کا شرط یہودہ اسکر یوکی پیسوں یعنی تیس نسکال کرالج میں مکڑمانے کی سازش کرتا ہے ایک اور دکھ اس کا خاص شرط پترس اس کا تین بار انکار کرتا ہے ایک اور دکھ بے منا مسیح کو دہا کرنے کی بجائے کاتی کو ڈاکو برابا کا لہا کیا جانا ایک اور دکھ میرے مسیح کو پھوڑوں سے ماتنا چندے مبائی پر دھوکنا کانڈوں پتا جس کے سر پر رکھنا ایک اور دکھ میرے مسیح کو مزا کرنا چانٹیں مارنا اور پھر پوچھنا کس نے مارا ہے ایک اور دکھ میرے مسیح کے نازل کندوں پر صلیح کرنا موجھ میں تین دار اڑنا اور شمانیوں کا مارنا ایک اور دکھ زرہ بہر تو کیجئے میرے مسیح کا کوپڑی کے مقام پر صلیح پر جڑا 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 ہاتھوں اور پاؤں میں کیل لگانا ایک اور دکھ میرے مسیح کی صلیح پر ہفارت نفرت اور زندگ میں کتبہ لگانا یہ ہوتیوں کا بادشاہ ایک اور دکھ میرے مسیح کو ڈاکو کے مشابہ صلیح دینا ایک اور دکھ کاش داریوں نے نہیں بس کیا ہوتا مگر ابھی دکھ باقی تھے کیلی کیلی نما شرط تکانیوں اے میرے خدا اے میرے خدا تُو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا یہ کہت کر میرے مسیح کا پیجان جانے ہاں فرین رسپورٹ کر دی مگر اس کی لاش تو پالے سے چھیک دیا گیا ایک اور بڑا دکھ اس کے جی اتنے کا مشہور کر دیا گیا کہ اس کی لاش چھڑا کر دے گئے ہیں اے اور دکھ جنابے آئی اگر میں دکھوں کا پیان جاہی رکھیں تو وقت کم پڑ جائے مقدسر عرض ہے کہ اسمان سے زمینی سفر اور زمین سے آسمانی سفرٹا میرے مسیح کی حیاتیں مبالتا دکھوں سے عوائد ہے پھر بھی وہ حلیم سابر خداہ مدوسا بارشا ہوا بارشا باب اتیار باپ ملکتہ وارث ہمیں کہتا ہے کہ میں لے اپنی جان تمہارے لیے دی ہے میرے پاس آو تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی میرے ساتھوں عزیزوں ہم حسین پر ایمان لاؤ کر اس کے آئین کو مان کر اسے پیار کر کے اس کے لکھوں کا ملابا بڑھ سکتے ہیں خدا ہمیں ایسا کرنے کی تفیق دے آمین ہم نے تو اسے دکھ دیئے لنہا لنہا ہم نے تو اسے دکھ دیئے لنہا لنہا نعمت کو دے گیا نبی نے چلد 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 چلد